اللہ دے بندوں نمازو جے جڑی وقت ادا کیتی جائے نمازو جے جڑی جماعتنا ادا کیتی جائے نمازو جے جڑی مسجد اندر ادا کیتی جائے میرے پائی جان تیرا نبی دی سیرتنا کیت اللہ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے حرمت رسول میں جان بھی قربان ہے میں واری جاماں میں صدقے جاماں صبح آٹھ وجہ اٹھ کے فجردین ماز پڑھا ست وجہ اٹھ کے فجردین ماز پڑھا تینوں کے سے مولوینی نہیں دسیا زلہ کسور اندر کے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے فجردین ماز سورہ نکلم تو بعد پڑھ دے آپ نے فرمایا خبیص آدمی ہے پلید آدمی ہے پیغمبر نے فرمایا لانت اور نہوست بھٹکار دا ماریا ہویا انسان ہے اٹھائیے صحیح البخاری کتاب التحجد نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے فجردین ماز جماعتنا نہیں پڑھ دا ازان ہو گئی تکبیر ہو گئی جماعت ہو گئی سورج نکلایا ہے انہیں اپنا بستر نہیں چھڑیا آپ نے فرمایا بالا شیطانو فی یو دو نئی ایڈا گنتا انسان ہے کہ شیطان نے دے کنام در پشاب کر دیتا ہے شیطان نے اس بندے نو پلید کر دیتا ہے آئیے لوگو اصلاح نماز دے ہوا لے دے نال اپنے موضوع تے رکھ کے ٹھہر کے جو میں دھلائے لرس کرنے چاننا انہوں وقت دے ادا کرنہوں جاننا لو زیادہ پیابقت دے پیار دے محبت دے میری تیری نحسد دی وجہ نماز دا زائے کرنا مہمان آیا نماز گئی نید آئی نماز گئی اللہ دے بندوں بزار گئے ہیں نماز گئی نماز نو اپنی جاننا لو زیادہ دیو جان اللہ رحمتہ برکتان دے دروا دے کھولے گا اور میں حضرت سعید بن مسیب دے بارے پڑے ہیں آندھے نے مَا ازَّنَ مُؤَزِّنُن مُنزُ عِشْرِينَ سَنَ اِلَّا وَكُنْتُ فِي الْمَسْجِدُ میں بیس سالہ زندگی تھی اپنے اللہ نو گوابنا کے باتانا کہ میری بیس سالہ زندگی تھی اندر جتوں بھی مُؤَزَّنِ اَزَانَ کیئے میں اوہ دی ازام تو پہلے مسجد اندر پہنچ گیا اور حضرت امام عامش رحمت اللہ علیہ بیان کر دے مَا تَرَقْتُو سَلَاةً جَمَاةً مُنزُ عَرْبَائِينَ سَنَ اِلَّا مَرَّتَو وَاہِدَا ہی نَمَاتَتْ وَالِدَاتِ وَقَدْ اِشْتَغَلْتُ بِتَجْهِزِهَا وَتَقْفِیرِنِهَا امام عامش فرماندے نے میری چاری سالہ زندگی تھی اندر چاری گھنٹے نہیں چاری دن نہیں چاری ہفتے نہیں چاری مہینے نہیں اندے نے میری چاری سالہ زندگی تھی اندر صرف ایک نماز ایسی ہے جیڑی میں بغیر جماعت دے ادا کی تھی میری والدادہ انتقال ہو گیا چونک اندر نہیں چرستیاں اندر نہیں کارٹون بیندیاں نہیں میچ بیندیاں نہیں تیری دے زندگی عرب دے بدوان نالوں بھی بترے تو دے ٹی وی دی سکری لگے بیٹھ کے نماز برباد کرنے تو زور ویڑے اپنی دکامتے بیٹھے تو اثر ویڑے اپنی دکامتے بیٹھے تو مگر ویڑے اپنی دکامتے بیٹھے موزن اکھے اللہ اکبر اللہ اکبر تو دکامتے بیٹھے پتا کی میسیج دیتا ہے رب نو میں نو ایک کامیاب بھی نہیں چاہی دی رب وڈہ نہیں میری دکان وڈیئے میرا کرو بار وڈہ میری جاب وڈیئے میری ملازمت وڈیئے احباب زیوکار نماز دی اسلا دی حوال دنال نداع الاسلام دا سب تو پہلا پیغام اس نماز نو بر وقت ادا کر ایک دعا نہ کریے جنہیں آئے ہو درہ دلوں کہ آمین کہ دو ہم مالک نے پتا نہیں کہ دی سوڑ لے نہیں اللہ سانو زندگی دی آخری نماز بھی باج مات پڑھن دی توفیق تا فرما ماشاءاللہ جنہیں بندے ہونا ضرور میراج اللہ سانو اپنی رحمت نا قبول کرے گا اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باج مات پڑھن دی توفیق تا فرما ادران تے دی وقار آئیے میں اپنے بیان دا جڑا دوسرا پہلو بیان کرنا چاہنا فرمایا قد افلاح المؤمنون اللہ دینہم فی صلاتہ مخاشئون بھر وقت نماز پڑھیا کر تے رو رو کے نماز پڑھیا کر بھر وقت نماز پڑھیا کر تے ٹھے 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 کے نماز پڑھیا کر رک رک کے نماز پڑھیا کر نوجوانوں میرے بھدر کو زندگی دی کاروبار دی رشتے داری دی نحسد دی سب تو بڑی وجہ نماز دی تے دیجے نماز دی جل دیجے اللہ دے بندے تے اللہ دی بار کا اندر توفہ رو رو کے توفہ پیش کرے اللہ دے سامنے لمبے سیدے کرے اگر لمبے خیام کرے اگر اللہ پاک دے سامنے خشو دے نال نماز دا کرے اگر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اللہ پاک دے اوئی نماز دا قبول کر دے جیڑیاں خشو وادیاں نے جیڑیاں ٹھہراو وادیاں نے جنہ نماز آن دے انسان اپنے اللہ نہ دل لگا کے نماز فرد ہے ورنہ نبی قائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ یا نزور اللہ تعالی کو کر دے اوہ بندہ جیڑا جلدی نہ سیدے کر دے نماز دا قبول کرنا دے در قنار اللہ پاک اس بندے دی نماز الوین دے بھی نہیں اللہ پاک دی نماز والتک دے بھی نہیں اللہ پاک دی نماز انہوں کے سیکھاتے اندر رکھ دے بھی نہیں آئیے کہ میں دوسری روایت پیش کرنی چاہنا فرمایا اسوہ انہ سے سارے کا تن اللہ دی یسر کو فی صلاتے ہی فقالا کیفہ یسر کو فی صلاتے ہی قالا میرے پائی جان کنی نفرت کرنے جڑا بندہ چوری کرے چور تو کنی نفرت کرنے جڑا کسے دے کروں چوری کرے نفرت کرنے چوری تو نفرت کرنے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سب چورا نالو گندہ چوروئے جڑا نماز اندر چوری کرے شیابانے کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نماز اندر بندہ کے میں چوری کر دے آپ نے فرمایا اپنا رکوع بھی مکمل نہیں کر دا اپنا سیدہ بھی مکمل نہیں کر دا نہ سیدی اندر تمہا نینت ہے نہ رکوع اندر تمہا نینت ہے فرمایا سب نالو گندہ چور نماز چور بینک چور سب نالو گندہ چور نہیں کرنو لٹن والا سبنا لو گندہ چور نہیں فیکٹری جو چوری کرن والا گندہ چور نہیں فرمایا سبنا لو گندہ چورے جیڑا رب سمنے آکے رب دا حق صحیح مانے اچھا دانا کرے اچھاں دن پہلے دی گالے میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا دین دا سفرے باز وضوما میں ایک بندے نو ویکھیا نہ انہیں کو مولوی چھڑیا نہ انہیں کو زیادہ دان چھڑیا نہ انہیں کو مدرسہ چھڑیا بولی جائے بولی جائے بولی جائے میرے دیل چھے گال لائی ادھ کو ایک دو گلہ پوچھنی ہے سب تو پہلے میں انہوں پوچھا ہے گال داس تو اے نیاں گلہ کی تھی آنے تیری زبان میں کیا میں جدوں دا تیرنا بیٹھانا تیری زبان تیرے موچ نہیں پہی کدھی زوم آنا گفتگو کرنا ہے کدھی جگت کرنا ہے کدھی لغویات بکنا ہے ایک چھوٹی جی گال داس اندھر جی پوچھو میں کہہ سباناک اللہ ولا الہ میں کہہ دا مانا کیے میری گلدہ غصہ نہ کرے اللہ دی قسم خطیبہ نہ پھر دیاں مولویہ نہ پھر دیاں جلسیاں سن دیاں داڑی دے وال چٹے آگئے پنجاہ سال تو ہوتے ہو دی عمر دی پنجاہ سال تو ہوتے ہو دی عمر نہ انہیں کوئی طرف چھڑ دی نہ شیر چھڑ دیا نہ مولوی چھڑ دیا میں کہہ تیری زبان اینی اتراز ہے کسے دی عزت تیر تو مفہود نہیں سباناک اللہ امہ باب احمدے کا واتہ بارہ قسموں کا واتہ آلہ جدوں کا ولا الہ غیروں کا ادا مانا کیے اللہ دی قسم میں منو کہہ لگا منو ادا مانا نہیں ہوں دا